اسلام علیکم ویورس میرا نام عطا الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر 180, 181 اور 182 ان کی انٹرپیٹیشن کریں گے تو جیسا کہ پچھلی آیات میں ہیں کہ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے قصاص کا قانون بیان کیا ہے یعنی ایک ریاست کی سطح کے اوپر جان کی حفاظت کے لیے قصاص کا جو قانون ہے وہ بیان کیا گیا ہے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ خون ریزی کی لپیٹ میں نہ آ جائے اور دوسرا پھر آگے بیان ہو رہا ہے ترکے سے متعلق وسیعت کا قانون تو یوں کہہ لیں کہ پیچھے جانی حفاظت کے لیے اور اب ان آیات کے اندر مالی حفاظت کے لیے قوانین بیان ہو رہے ہیں تو اس میں یہ جو تین آیات ہیں یہ ترکہ سے متعلق ہیں اور قرآن کریم کے اندر ترکہ سے متعلق تین جگہ مختلف مقامات پر ذکر ہے اور تینوں ہی مقامات پر حقاً علی المتقین کے الفاظ ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ متقین کے اوپر یہ فرض ہے لازم ہے دیوائن امپریٹیو ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وسیعت کر کے جائیں اپنے مال سے متعلق تو یہ بہت لازمی ہے یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں شروع میں کہ مذہب کے اندر جیسا کہ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ لا ترکہ لا وسیعت للوارث وارث کے لیے وسیعت کی ضرورت نہیں ہے اس کے مقابلے میں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ حقاً علی المتقین تین جگہ ترکہ سے متعلق وسیعت کا قانون بیان ہوا ہے تین جگہ پر وہ کہہ رہا ہے کہ حقاً علی المتقین یہ لازم ہے ضروری ہے موت سے پہلے وسیعت کرے جبکہ صحیح بخاری کی روایت میں یا فقہ کی بھی ہے کہ لا وسیعت للوارث کہ وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ قانون پھر اس روایت کی بنیاد کے اوپر وہ فقہ کے قوانین بنے جو مسلم ممالک میں حکومتی سطح کے اوپر سرکاری سطح کے اوپر نافذ کیے گئے ہیں یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے تو جو قرآن بتا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے حقاً علی المتقین مذہب یا روایت کیا کہہ رہی ہے کہ وسیعت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ بالکل دو مجزاد چیزیں ہیں تو اصولاً تو قرآن کی روح سے قانون بننا چاہیے تھا لیکن ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر جو قوانین ہیں وہ فقہ کی روح سے ہیں اور فقہ کی جو بیس ہے وہ قرآن نہیں ہے روایات ہیں اس کی یہ ایک دلیل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیعت لازمی کرنی ہے تین جگہ پر حکم ہے تینوں جگہ پر کہہ رہا ہے حقاً علی المتقین جبکہ بخاری کی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ لا وسیعت لل وارث کہ وارث کے لیے وسیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ قرآن کی بالکل ٹکر میں اس کے خلاف یہ قوانین ہیں تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ جس معاشرے کے اندر قوانین کریئٹر کے قوانین کے خلاف ہوں گے وہ معاشرہ کبھی بھی فلا نہیں پاسکتا اس کی بربادی تباہی لازم ہو جاتی ہے تو یہ شروع میں یہ چیزیں آپ ہی سمجھ لیں اور ایک پوائنٹ یہاں پر یہ بھی سمجھنے کا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب یہ چیز کہی گئی ہے کہ وسیعت لازمی کرنی ہے اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ وسیعت نہیں کرتے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حصے مقرر کر کے دیئے ہیں کہ اگر مرنے والے نے وسیعت نہیں کی تو پھر پھر کیا ہونا چاہیے قرآن کریم وہ سلوشن بھی دیتا ہے کہ اگر اس نے وسیعت سے متعلق کوئی ترکہ سے متعلق وسیعت نہیں کی تو پھر وہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ بیٹے کو ایک عصہ دو اور بیٹی کو عدہ عصہ دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی مساوی نہیں ہے بات یہاں پر معیشت کی ہو رہی ہے کیونکہ گھر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بیٹے کی اوپر ہوتے ہیں بیٹے نے گھر کا خر چلانا ہوتا ہے اور پھر چھوٹے بھائی بہنوں کی شادی بھی کرنی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر وہ معاشی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس لیے وہ اس کو ایک عصہ دیتا ہے بیٹی کو عدہ عصہ دیتا ہے کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی معاشی ذمہ داری نہیں ہوتی پھر بیٹی نے شادی ہونے کے بعد اپنے خامند کے ہاں چلے جانا ہوتا ہے وہ خامند اس کے اخراجات کا کفیل ہوتا ہے اس لیے قرآن کریم نے اپنی طرف سے حصے مقرر کر کے لیے لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ اگر مرنے والا وسیعت کر کے نہ جائے اپنے مال کے متعلق پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وسیعت کرے یہ لازم ہے تو اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس طرح سے تقسیم کرنا ہے جیسے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے یہ چیز اس لیے رکھی ہے کہ ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے جو ورسہ ہیں جو اس کے بچے ہیں اس کے آگے جو اس کے اقربین ہیں رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ اس کا کیسا معاملہ ہے فار ایک جمپل ایک والد ہے اس کے چار بچے ہیں اس میں دو بچے بڑے فرما بردار ہیں بڑے اچھے ہیں ذمہ داری اٹھانے والے ہیں احساس کرنے والے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں پرفارم کر رہے ہیں تو اور دو بچے ایسے ہیں جو بالکل ذمہ داری کا احساس نہیں کر تے نافرمان بھی ہیں تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا اور وہ دو بچے جو ذمہ داری کا احساس بھی کرتے ہیں وہ فرما بردار بھی ہیں وہ خدمت بھی کرتے ہیں اطاعت گزار بھی ہیں اپنے والدین کی لیکن باقی جو دو بچے ہیں وہ اطاعت گزار نہیں ہیں تو اب اس میں والد فرق کرے گا کہ یہ جو دو بچے میری خدمت کر رہے ہیں فرما بردار بھی ہیں اگر میں مر جاؤں تو یہ بعد میں گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ذمہ داری بھی اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو زیادہ دے دے اور جو دو بچے جو نافرمان ہیں جو خدمت بھی نہیں کرتے جو ذمہ داری کا احساس بھی نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ ان کو کم دے تو یہ اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے کس کو کتنا دینا ہے لیکن اس میں اس کے سامنے انصاف ہونا چاہیے وہ کوئی انصاف کی روز سے کرے جو بھی کرے یہ نہیں ہے کہ بے انصافی کر دے یا اپنی کوئی پسند نا پسند سے کسی کو زیادہ دے دے کسی کو تھوڑا دے دے بلکل نہیں اللہ تعالی نے اس کو آتھرائز اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ کس کو کتنا دینا ہے لیکن اس میں اس نے انصاف کو مد نظر رکھنا ہے اس میں جذباتیت سے کام نہیں لینا غصے سے کام نہیں لینا اس کی وجہ یہ جب انسان کے اوپر جذبات تاری ہوتے ہیں کوئی غصہ ہوتا ہے مزاج میں کسی کے خلاف کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس میں ہوتا یہ کہ انصاف انصاف کرنے میں پھر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو اس لیے انصاف تو ضروری ہے لیکن دینا کتنا ہے کس کو تھوڑا کس کو کم تو یہ اس کے اندر بیس جو ہے وہ انصاف ہی ہونی چاہیے اور اس کی کوئی ایک معقول جسٹیفکیشن ہونی چاہیے تو اس لیے قرآن کریم نے اس کو پابا نہیں بنایا کہ تم اتنا اتنا دو کیونکہ ہر فیملی کے حالات مختلف ہیں تو والد جو ہے جو مالک ہے جس کا جو ترکہ چھوڑنے والا ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی اولاد کا یہ دوسرے لوگوں کا کیا معاملہ ہے وہ اس لحاظ سے وسیعت کرے گا کہ کس کو کتنا دینا ہے اگر اس نے وسیعت نہیں کی تو پھر یہ قرآن حصے مقرر کرتا ہے کہ بیٹے کو ایک اور بیٹی کو اس سے آدھا تو اس میں پھر ایک اور بھی چیز آ جاتی ہے فار اکزمپل ایک شخص نے پندرہ لاکھ کا اس کے پاس ترکہ ہے اس سے متعلق اس نے وسیعت کرنی تھی اس نے پندرہ لاکھ ٹوٹل مالیت کی وسیعت کر دی تو وہ تو پھر وسیعت کے مطابقی تقسیم ہو جائے گا لیکن یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے فار اکزمپل کہ اس نے جو وسیعت کی وہ دس لاکھ کی تھی پیچھے پانچ لاکھ بچ رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا پہلے اس دس لاکھ کی جو جو وسیعت کی ہوئی ہے پہلے وہ پندرہ لاکھ میں سے پہلے وہ تقسیم ہوگا جو پیچھے پانچ لاکھ بچے گا وہ پھر اس طرح تقسیم ہوگا جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو ایک اور بیٹی کو آدھا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کو آپ سمجھ لیں یہ اللہ کا قانون ہے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس نے بیان کیا ہے اس لیے اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے وسیعت کرنا لازمی ہے پہلی چیز اور وسیعت بھی گواہوں کی مجودگی میں ہو اس لیے سورہ المائدہ کے اندر ایک سو چھے نمبر کی جو آیت ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہ اسنانی زوا عدلن کہ جب تم وسیعت کرنے لگو دو عادل ویٹنس کو دو عادل گواہوں کی مجودگی میں وہ جو وسیعت ہے وہ لکھی جائے اور وہ سائن کی جائے اس لیے کہ اگر گواہ نہیں ہوں گے تحریر نہیں ہوگی تو سننے والا زبانی کلامی سننے والا وہ وسیعت کو آگے جب تقسیم ہوگی تو اس میں کوئی نہ کوئی ٹیمپرنگ کر سکتا ہے کوئی مائنس پلس کر سکتا ہے اس لیے قرآن کریم دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے یہ جو تین آیات یہاں پر سورہ البکرہ کہ ہم یہ اس ویڈیو کرنے لگے ہیں ان کے اندر گواہوں کا ذکر نہیں ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر چھے کے اندر ہے وہ میں نے الفاظ بھی آپ کے سامنے دھورا دی ہیں تو یہاں پر یہ چیز پوری ہم نے تمہید میں اس کے شروع میں ہم نے آپ کو بنیادی باتیں بتا دی ہیں تو یہ بنیادی باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اب ہم آتے ہیں وہ ان تین آیات کی طرف وہ کیا کہہ رہی ہیں اس میں یہ دیکھیں کہ آیت نمبر ایک سو اسی یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ کہتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آنے لگے پتا چل جاتا ہے انسان کو وہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کہتا ہے کہ جب موت قریب آنے لگے تو پھر کیا کرو ان تارکا خیرن الوسیتو للوالدینی والاقربین تو وہ کہتا ہے کہ والدین اور اقربین جو قریبی ہوتے ہیں تو ان کے لیے وسیعت کر کے جاؤ جو مال تم نے تم نے مال و دولت تو تم نے چھوڑے جا رہے ہو تو اس کے متعلق وسیعت کر کے جاؤ کس طرح بالمعروف کہتا ہے کہ معروف طریقے سے معروف طریقہ کیا ہوتا ہے معروف طریقہ ہوتا ہے جو قائدہ اور قانون کے مطابق ہو جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور وہ سرکاری سطح کے اوپر اسٹیٹ میں نافذ ہو تو یہ پھر معروف طریقہ ہو جائے گا اس کو بالمعروف کہتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کے لیے اور اقربین یہ دو چیزیں آگیں کہتا ہے ان کے متعلق جو بھی وسیعت کرنی ہے وہ قائدے اور قانون کے مطابق کرنی ہے یہ جو وسیعت ہے اس کے لیے آپ ویلڈ لیگل ویل استعمال کریں گے ویلڈ لیگل ویل جو قرآن جس کو ویلڈ کرتا ہے اگر قرآن کی روز سے وہ ویلڈ نہیں ہے تو وہ پھر نجاہز ہو جائے گی تو قرآن کی روز سے ویلڈ لیگل ویل جو ہے وہ کرنی چاہیے اور جو جو وسیعت کرنے والا ہے ٹیسٹیٹر اس کو یہ جو بالمعروف ہے قائدے قانون کے مطابق کرنا چاہیے یہ چیز کہنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے حقاً علی المتقین کہتا ہے کہ متقین جو لوگ بھی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے وہ ڈرتے ہیں تو ان کو جان لینا چاہیے کہ ہم ان کے اوپر لازم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی موت سے پہلے وسیعت کر کے جائیں کہ کس کو کتنا دینا ہے اور آگے کہہ رہا ہے یہ آیت نمبر ایک سو ایسی ہوگی اور ایک سو بیا اکاسی میں ہے فَمَمْ بَدْدَلَهُ فَمَمْ بَدْدَلَهُ بَعْدَمَا سَامِعَهُ اب یہاں پر یہ جو آیت نمبر ایک سو اکاسی ہے اس میں سامیعو کا لفظ ہے سامیعہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی جو قرآن نے بیان کی ہے اس میں قرآن وسیعت کو تحریری طور پر لکھنے کی بات کر رہے ہیں جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر چھے کے اندر ہے کہ تحریری طور پر گواہوں کی مجودگی میں وسیعت کی جانی چاہیے تو اگر ایسا نہ ہوا ہو وسیعت زبانی کلامی ہو تو اس کی سورہ جو ہے وہ ایک سو اکاسی نمبر کی آیت میں قرآن بیان کر رہے ہیں فَمَمْ بَدْدَلَهُ بَعْدَمَا سَامِعَهُ پھر جو شخص اس وسیعت کو اس کو چینج کر دے آلٹر کر دے سننے کے بعد کیونکہ اب اس نے وسیعت جو ہے وہ گواہوں کی مجودگی میں ریٹن نہیں کی تو اس میں پھر یہ پرابلم آ سکتا ہے کہ سننے والا اس کو آلٹر کر دے چینج کر دے اس وسیعت کو ویلڈ ویل کو چینج کر دے تو اس لئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سننے والا ہے اگر ایسا کرے تو آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو جو اس کو چینج کرنے والے ہیں اس کا جو جرم ہے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اسٹیٹ جو ہے ان کو سزا دے یہ ہے فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ جو بھی ان کو چینج کریں گے آلٹر کریں گے اس وسیعت کو اس لیگل ویلڈ ویل کو جو بھی چینج کریں گے تو وہ لائیبل ہوں گے ان کو سزا دی جائے گی اب تراجم کے اندر کیا آ رہا ہے اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اسْمُهُ کہ ان کے اوپر گناہ ہوگا بھئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے یہ جو مذہبی تراجم ہیں ان کے نزدیک تو قرآن جو ہے ایک اسٹیٹ کے قانون ہی نہیں ہے یہ تو ایک ثواب کی کتاب ہے اس لیے وہ پھر ترجمہ بھی گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے اسم کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمزوری پیدا ہو جانا جب اللہ کے قانون کی خلاورجی کی جاتی ہے تو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو یہ جو پھر جرم بن جاتا ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس جرم کے وہ لائیبل ہیں ذمہ دار ہیں جو لوگ بھی اس وسیعت کو بدلنے والے ہیں جنہوں نے سنی اور اس کو بدل دیا اس وسیعت کو تو کہتا ہے جب بھی اسٹیٹ کے نوٹس میں یہ چیز آئے گی ان کو سزا دی جائے گی پنشمنٹ دی جائے تو یہ ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی حرکت نہ کرے کہ کسی کی وسیعت کو بدل دے پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وسیعت کو لکھو اور گواہوں کی مجودگی میں لکھو تاکہ وسیعت کو بدلہ نہ جائے اگر زبانی کلامی اورل ویل ہے اورل ویل تو اس صورت میں پھر یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور اس صورت میں پھر کیا ہو کہ جب اسٹیٹ کے نوٹس میں آئے تو ان کو پھر مجرم قرار دے کر ان کو سزا دی جائے اور آگے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہتا ہے کہتا ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا ہیں اگر تم ایسا کرو گے اور تم اگر اس دنیا کی عدالت سے بچ بھی گئے تو اللہ تو سن رہا ہے اللہ تو علیم ہے وہ تو دیکھ رہا ہے تو کہتا ہے کہ تمہاری یہ جو جرم ہے وہ تمہارا ریکارڈ مرتب ہو چکا ہے اس جرم کا اس کے مطابق تمہارا پھر فیصلہ آخری جو حتمی فیصلہ ہونا ہے وہاں پر ہو جائے گا اس دنیا کی عدالت سے تم بچ سکتے ہو لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ the day of judgment کی جو عدالت ہے اس سے تم نہیں بچ سکو گے وہاں پر تو پھر تم تمہیں اس کا خیمیازہ بھگتنا پڑے گا تو یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے ان اللہ سمیون علیم اور آگے آیت نمبر آ رہی ہے ایک سو تیراسی اس کے اندر کہہ رہا ہے فَمَنْ خَافَ مِمْمُوسِنْ اور جس کو بھی خوف ہو مِمْمُوسِنْ اب وسیعت کرنے والا والد ہے تو اس سے اگر خوف ہو کیا کہ وہ جو وسیعت کرنے والا تیف ٹیٹر ہے وہ کیا کرے جانفن کہ وہ حق تلفی کرے گا وسیعت کرتے ہوئے حق تلفی کرے گا کسی کے کسی کے حصے میں زیادہ آنا چاہیے میرٹ کے مطابق ہو سکتا ہے وہ غصہ میں انتقام میں بغض میں عداوت میں جذبات میں آ کر وہ جتنا اس کا حصہ بننا چاہیے اس کو اتنا نہ دے تو یہاں پر قرآن جانفن کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ جانفن کا مطلب کیا ہوتا ہے جانفن کا مطلب ہوتا ہے کہ حق تلفی کرنا جتنا بننا چاہیے اتنا نہ دینا تو یہ ہوتا ہے انڈیولی فیور کی وجہ سے جب بھی آپ انڈیولی انڈیول انڈیول فیور کریں گے کسی کی تو اس سے پھر یہ کباحت پیدا ہوگی کہ آپ جتنا دینا چاہیے اتنا اس کو نہیں دیں گے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیں یہ انڈیول فیور کی وجہ سے ہوگا اس کے لئے قرآن کریم جانفن کا لفظ استعمال کرتا ہے اور آگے کہتا ہے او اس من یا پھر کیا ہو جائے گا مسٹیک سے ایسا ہو تو جذبات میں آئے اس سے کمزوری واقع ہوئی فیصلہ کرنے میں وہ ظاہر کمزوری ہو جاتی ہے جب انسان جذبات میں آتا ہے حسے میں آتا ہے انتقام میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جتنا دینا چاہیے اتنا نہ دے اس سے کم دے تو انڈیول فیور میں تو جتنا ہونا چاہیے اس سے زیادہ دے دے اور اس من میں کیا ہو جاتا ہے غصہ سے جذبات جو ہیں غالب آ جاتے ہیں انسان کی جو فیصلہ کرنے کی قوت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے بتایا ہے نا اس من کمزوری ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے وہ مسٹیک کر دیتا ہے جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں دیتا اس کو اگر یہ خوف ہو ٹیسٹیٹر سے یعنی وسیعت جس نے کرنی ہے جس نے جس کا ترکہ ہے جو والد ہے یا سرپرست ہے اس سے یہ خوف ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے کہتا ہے کہ فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ اب یہ شخص تو مر گیا وسیعت کر کے اس نے غلط وسیعت کی انڈیو فیور کی کسی کی کسی کے ساتھ مسٹیک کر کے کسی کو اس کا حصہ کم دے دیا کسی کو انڈیو فیور کر کے اس کا حصہ زیادہ دے دیا تو انصاب پر مبنی کام نہیں نہ کیا تو اب قرآن کریم اس کا بھی سلوشن دیتا ہے کہتا ہے اب یہ شخص مر گیا اس کی وسیعت بھی سامنے آگی تو کہتا ہے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ تو پھر وہ کیا کرو کہ جتنے بھی کنسرن لوگ ہیں جن جن کو وہ وسیعت کا حصہ ملنا چاہیے تھا وہ سارے لوگ ہی کٹھے ہوں اور آپس میں مسالحت کے ساتھ ان کی ان کی اصلاح کر دو اس وسیعت کے اندر چینج کر دو جب ظاہر ہے سارے لوگ ہی کٹھے ہوں گے جن جن کو حصہ ملنا چاہیے ساری اولاد والدین قریبی لوگ سب جب ہی کٹھے ہوں گے تو وہاں پر تو بات کھل جائے گی کہ مرنے والے نے فلاں کی حق تلفی کی ہے فلاں کی فیور میں اس کو زیادہ لکھا ہے اس کو حصہ زیادہ لوٹ کیا ہے تو کہتا ہے اس میں پھر تم تبدیلی کر سکتے ہو وہ جو اس کی وسیعت ہے جو اس نے جو مرتے ہوئے اس نے جو ویل دی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن فاصلہ بینہم کہتا ہے اسلاح کی نیت سے ایسا ہو مزید کسی کو پر ظلم کرنے کے لیے یا حق تلفی کرنے کے لیے یا کسی کو زیادہ دینے کے لیے ایسا نہ ہو کہتا ہے فاصلہ یہ اسلاح اس کے اندر اسلاح آ جاتی ہے اسلاح کی روح سے اگر اس وسیعت کو چینج کیا جائے سب کے حالات و واقعات سن کر اور جیسے ہی دیکھیں جتنے لوگوں کے جو وسیعت سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ جب اکٹھے بیٹھیں گے والدین اکرابین جتنے بھی لوگ ہیں اولاد اکٹھی بیٹھے گی جب فیکٹ ان فگر سامنے آئیں گے تو پتا چل جائے گا کہ وسیعت میں فلان جگہ سے جانب داری سے کام لیا گیا ہے فلان جگہ یہ مسٹیک ہوئی ہے انڈیو فیور ہوئی ہے تو یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی جب سامنے آ جائیں گی تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں تم چینج کر سکتے ہو چینج کر کے جس کو جتنا حصہ ہونا چاہیے اس کو اتنا حصہ دینا چاہیے تو قرآن کریم اس لئے یہاں پر کہہ رہا ہے فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ کہتا ہے اگر اصلاح کی نیت سے ایسا کرو گے کہ حق دار کو حق مل جائے فَلَا عِسْمَ عَلَيْهِ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انلافل نہیں ہے یہ ہے فَلَا عِسْمَ عَلَيْهِ اس سے کوئی کمزوری واقعہ نہیں ہوگی کوئی قانون شکنی نہیں ہوگی تو کہتا ہے یہ لافلی ہے اگر اس میں اصلاح کی چیز ہو اصلاح کا انصر ہو حق دار کو حق مل رہا ہو تو یہ پھر کیا کہتا ہے یہ انلافل نہیں ہے یہ لافل ہے اس کے اندر تم چینج کر سکتے ہو اور آگے کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ غفور الرحیم جب تم اللہ کے قانون کی روح سے اس کے ذابطوں کی روح سے جب سب کو سامنے بٹھا کر آمنے سامنے فیس ٹو فیس فیکس فرنڈ فگر کے تحت سب چیزوں کو جان کر سمجھ کر صحیح صحیح لوگوں کے حق کے لیے جب چینج کروگے تو کہتا ہے یہ لافل ہے ان لافل نہیں ہے اور یہ تم نے اللہ کے قانون کی روح سے ایسا کیا ہے یہ جو اصلاحی کام ہے تو اس پر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ غفور ہے یعنی پروٹیکٹر ہے تمہیں پروٹیکشن دے گا تو یہ چیز ہوگی اور آگے کہہ رہا ہے الرحیم وہ کیا ہے نوریشر ہے تمہیں نشن ماں دینے والا ہیں تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں بڑی ہی قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں وسیعت سے متعلق بڑی اہم ہیں تو ہم چونکہ اس معاملے میں بڑی ہی سفتی کرتے ہیں وسیعت نہیں کرتے اور دوسرا چیز یہ ہے کہ جو ملک کی سطح کے اوپر جو قانون ہے وسیعت کا بنوائے ہوا وہ بھی قرآن کے خلاف ہے دونوں طرف دونوں طرح سے ہم جو ہیں وہ مسئبت میں گھرے ہوئے ہیں ریاست کی سطح پر جو قانون ہے فقی وہ قانون وہ قانون قرآن کے خلاف ہیں اور ہم بھی سفتی کرتے ہیں کہ وسیعت نہیں کرتے تو یہ ڈبل ایکشن ہے اس وجہ سے یہ معاملات جو ہیں بہت زیادہ مسئبت کھڑی کر دیتے ہیں ہمارے جو فیملی لائف ہوتی ہے اس کے اندر اور پھر نفرت قدورت اداوت ایک دوسرے سے پیدا ہوتی ہے اور یہ معاملہ پھر بعض دفعہ تو ایک دوسرے کے قتل کے اوپر بھی چلا جاتا ہے تو یہ بڑے اہم چیز ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اس کو نہیں چھوڑا خود اس کے قانون کو بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ لفظ لے کر آئے ہیں حقاً علی المتقین دیوائن ایمپریٹیو کہ یہ لازم ہے فرض ہے ضروری ہے کہ یہ وسیعت کی جائے اور ہمارے قانون کے مطابق جو ہے وہ کی جائے اور انسانوں کو اختیار کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے اس کے مطابق دیں اگر وسیعت نہیں ہوئی تو پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے ہم نے بیان کیے ہیں حصے اس طرح سے دے دو بیٹے کا ایک اور بیٹی کو آدھا تو اس کی ساری چیز ہم نے اس ان تین آیات کے اندر ہم نے بیان کی آگے بھی یہ چیزیں آئیں گی لیکن وہ ان کے مقام کے اوپر ہم جہاں پر وہ آئیں گی تو وہ ہم وہاں پر اس کی انٹرپیٹیشن کریں گے تو یہ تین آیات بڑی اہم ہیں بیسک فیکٹس میں نے آپ کو سارے بتا دی ہیں تو قرآن کریم کا اصول سمت تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ